آپ نے سنا کہ اس طریقے سے عویسی برتی آبادی کو رکنے کے لیے قانون بنانے کے پاکش میں نہیں ہیں وہ مخالفت کرتے وہ نظر آ رہے تھے وہ اس پاکش میں بھی نہیں ہیں کہ آتنکوادی سازش رچنے والے ہندوستان کو اسلامی دیش بنانے کا ناپاک منصوبہ رکھنے والے پی ایف آئی پر پابندی لگے لیکن پی ایف آئی کے اس منصوبے کی وہ پرزور طریقے سے مخالفت کرتے ہیں اس بیچ تین سندگت آتنکوادیوں کے گریفتاری کے بعد بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پردان منطری نریندر موڈی کے خلاف بھی پی ایف آئی کوئی آتنک کی سازش رچ رہا تھا پٹنا میں جس گھر سے دو سندگتوں کی گریفتاری ہوئی اس گھر میں سندگت لوگوں کا آنا جانا تھا ان کے پاس سجد دستاویز ملے ہیں اس میں بھارت کو دوہزار سیتالیس تا یعنی آزادی کے سو سال بعد کے اندر اسلامی راشت بنانے کی بات ہے اور نپر شرما سے بدلہ لینے کی بات بھی اس طرح کے چٹھیاں ملی ہیں اس طرح کے خط ملے ہیں اور ان سب سے آگے پردان منطری موڈی کے منگلوار کے ہوئے پٹنا دورے میں گڑھ بڑی کا پلان بھی ان رستویزوں میں دکھائی پڑا ہے یہ سب کچھ پٹنا پولیس کی ایف آئی آر میں ہیں دیکھئے ششانک کی یہ خاص رپورٹ پردان منطری موڈی کا یہ سخت انداز یہ ہمارا سی دانت ہے ہم گھر میں گز کے ماریں گے کوئی دیش ایسی آسا ہائی عوستہ میں نہیں رہ سکتا ہے چالیش سال سے آر تنگباد ہندوستان کے سینوں میں گولیاں داگ رہے آتند کے خلاف ان کے ایسے تیور کیا ان کو ایٹ کا جواب پتھر سے دینا چاکہ نہیں دینا چاکہ کہ یہ موڈی ہے اسی بحاظہ میں جواب دینا جانتا اور کیا ایٹ کا جواب پتھر سے دینا کی موڈی نیتی دیش کے دشمنوں کو کھٹک رہی ہے کیا اسی لیے آتنگیوں کے ٹارگیٹ نمبر ون بن گئے ہیں پی ایم موڈی تب ہی تو موڈی کے خلاف ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ آتنگ کا ٹارگ 26 سکوائر تیار کیا گیا یہ تصویر 12 جولائی کی ہے جب پردھان منتری پٹنا ویدھان سبا کے شتابدی سماہروں کا حصہ بنے تھے پی ایم پٹنا آئے کارکرم میں حصہ لیا اور دلی واپس لوٹ گئے لیکن ان کے لوٹنے کے دو دن بعد پٹنا پولیس نے ایک بہت بڑی سازش کا خلاصہ کیا ہے 11 جولائی یعنی پی ایم کے دورے سے ایک دن پہلے پولیس نے پٹنا کے فلواری شریف علاقے میں موجود اسی گھر میں چھاپا مارا تھا جب پولیس وہاں پہنچی تو اس کے ہوش ہو گئے کاج کی بنی اس پہلی منزل میں تیس کرسیاں پڑی ہوئی تھی اور پولیس کو پتا چلا کہ یہاں چل رہی تھی آتنگ کی پاٹ شالا چھے اور ساتھ جولائی کو یہاں پر چھبیس لوگوں نے ٹریننگ لی یعنی پردھان منتری کے دورے سے ٹھیک چھے دن پہلے پولیس کی ایف آئی آر میں یہ بات درج ہے کہ سندگ داتنگ کی نوپر شرما کے بیان کا بدلہ لینا چاہتے تھے اب ایسے میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کیا پی ایم کے کارکرم میں گڑبڑی کی یوجنا تھی کیا ان لوگوں کے ٹارگیٹ پر پی ایم موڈی تھے کیا نوپر شرما کے بیان کا بدلہ پردھان منتری سے لینے کی سازش تھی پہچاند چھپا کر گفت ٹریننگ لینے کا مقصد کیا تھا ٹریننگ لینے والے چھبیس لوگ اب کہاں ہیں اور تک سے آئیں گے کراوس ویریفیکیشن ہونے دیجئے جو باقی ساملے آئیں گے باتیں ان سے بھی بات پتا چلے گی جو ابھیوکت ہیں ان کا کیا بیگراؤنڈ رہا ہے پہلے کا کیا اتیاز رہا ہے کن لوگوں سے ان کا سمپرک رہا ہے کس کن طرح کے سنگٹوں میں وہ شامل ہیں یہ سب ہی جانچ کر رہا ہے حالانکہ پردھان منتری کے خلاف سازش والے انگل پر پولیس سیدھے سیدھے بولنے سے بچ رہی ہے لیکن اس انگل پر اس کی جانچ جاری ہے پولیس نے اس معاملے میں دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے محمد جلال الدین جو احمد پیلس کا مالک ہے اور جھارکھن پولیس کا ریٹائر سب انسپیکٹر اور دوسرا دار تھا یہ سمی کا پورو سدہ سے رہ چکا ہے خاص بات یہ ہے کہ اس کا بھائی منظر پرویس دو ہزار تیرہ میں پی ام موڈی کی ہنکار ریلی میں ہوئے دھماکوں کے کیس میں گرفتار ہوا تھا ان کو ہم لوگوں نے تقریباً فیبریری میں دیا تھا لیکن انہوں کو نے ابھی تک اوپننگ نہیں کیا میرے پیتا جی نردوس ہے ہم ان کا رینٹر کا نہیں جانتے کہ وہ کون تھے کیا تھے میرے پاپا کا ان سے کسی بھی طریقے کا انا فرینڈلی ریلیشن ہے انا فیملی ریلیشن سی ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے